بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین حکومت پاکستان کی جانب سے نیو پروگرام کا آغاز بھی کر دیا ہے اور اس میں ریجسٹریشن کا آغاز بھی ہو چکا ہے تو آج کی اس ویڈیو میں آپ کو مکمل تفصیل کے ساتھ بتائیں گے کہ کس طرح سے آپ گھر بیٹے صرف اپنے شناختی کارڈ کے ساتھ ایک میسج کر کے آپ اس پروگرام میں اپلائی کر سکتے ہیں اور اس پروگرام سے آپ پچیس ہزار کی امداد حاصل کر سکتے ہیں اور ایک بہت بڑی خوشخبری ہے ایسے افراد جو کہ ناہل ہو چکے ہیں اب ان کو بھی امداد دی جائے گی وہ کیس طرح سے وہ بھی آپ کو بتائیں گے لیکن ایسے افراد جن کو احساس ایمجنسی کیش پروگرام کی جانب سے ابھی تک امداد نہیں دی گے تو افراد بھی اس پروگرام میں اپلائی کر کے اس سے امداد حاصل کر سکتے ہیں تو ناظرین ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سے ایک چھوٹی سی ریکویسٹ ہے اگر آپ چینل پر فرس ٹائم آئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ موجود گھنٹی کے نشان کو دبا کے آل پر کلک کر دیں سب سے پہلے بات کرتے ہیں بہت سے بھائی پوچھ رہے تھے کہ کیا احساس ایمجنسی کیش پروگرام کو بند کر دیا گیا ہے اب ہمیں احساس ایمجنسی کیش پروگرام کی جانب سے چودہ ہزار کی امداد دی جائے گی یا نہیں دی جائے گی تو ناظرین ابھی تک حکومت پاکستان کی جانب سے احساس پروگرام کو بند کرنے کی کوئی ایلان نہیں ہوا ابھی تک بہت سے لوگوں کو احساس پروگرام کی جانب سے چودہ ہزار کی امداد دی بھی جا رہی ہے اگر آپ کو احساس پروگرام کی جانب سے ابھی تک میسج نہیں آیا تو انشاءاللہ آپ کو بہت جلد میسج بھی آ جائے گا اور آپ کو امداد بھی دی جائے گی لیکن اگر کوئی بھی ڈیٹ بتائی جاتی ہے کہ احساس ایمرجنسی کیچ پروگرام کو بند کر دیا جائے گا تو ہم آپ کو اس کے بارے میں بھی اپ ڈیٹ کر دیں گے اپنے اس چینل پہ تو اب بات کرتے ہیں کہ وہ کونسا پروگرام ہے جس میں آپ نے اپلائی کرنا ہے اور اس سے آپ کو امداد دی جائے گی تو ناظرین آپ نے سب سے پہلے جو ہے احساس راشن ریعت پروگرام میں ریجسریشن کر لینی ہے کیونکہ پورے ملک میں ہی حکومت کی جانب سے گریب لوگوں کو راشن کے لحاظ سے سبسیڈی دی جا رہی ہے آپ نے صرف کیا کرنا ہے اپنا شناختکار نمبر لکھنا ہے اس کو آپ نے 81% پہ سینڈ کر دینا ہے آپ کی احساس راشن ریعت پروگرام میں ریجسریشن ہو جائے گی اگر آپ اہل ہوں گے تو آپ کو بھی راشن کے لحاظ سے سبسیڈی دی جائے گی اور دوسرا جو پروگرام ہے جو کہ اب نئی حکومت کی جانب سے شروع کیا جا رہا ہے وہ ہے بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام تو ناظرین اس کی ریجسریشن جیسے ہی شروع ہوگی ہم آپ کو بتائیں گے لیکن اس میں بڑی خوشکبری یہ ہے کہ ایسے افراد جن کے بے نظیر کے کارڈ بلا کر دی گئے تھے ختم کر دی گئے تھے کارڈ کے ذریعے پیمنٹ نہیں مل رہی تھی تو اب ان کے کارڈ بھی بحال ہو جائیں گے اور ان کو بھی پیسے دیے جائیں گے لیکن ابھی تک اس پروگرام کی ریجسریشن سٹارٹ نہیں ہوئی دے دیں گے کہ آپ کس طرح سے اس پروگرام میں اپلائی کر کے اس سے امداد حاصل کر سکتے ہیں تو ناظرین آج کی ویڈیو یہاں تک تھے ویڈیو آپ کو پسند آئے ہو تو ویڈیو کو لائک کر دیں تو انشاءاللہ ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کے لئے اللہ حافظ